ہماری مشکل یہ ہے کہ اردو میں جب ہم عربی زبان کا ترجمہ کرتے ہیں تو اردو بیچاری تنگ دامن زبان ہے اس لیے اس کے لیے ہمیں ایک ہی لفظ ملتا ہے خشیت کا ترجمہ بھی ڈر خوف کا ترجمہ بھی ڈر تقویٰ کا ترجمہ بھی ڈر رہبوت کا ترجمہ بھی ڈر اس کے سبعہ اور کوئی لفظ ہمارے پاس ہے ہی نہیں لیکن عربی زبان میں ان تمام الفاظ کے الگ الگ شیڈز ہیں ان تمام الفاظ کے الگ الگ مفاہیم ہیں تو تقویٰ کا جو لفظ ہے یہ درحقیقت اس ڈر کو کہا جاتا ہے جو کسی کے رعب کی وجہ سے ہو کسی کے عظمت و جلال کا تصور کر کے ہو ایک ڈر وہ ہے جو سانپ بچھو سے ہوتا ہے درندوں سے ہوتا ہے وہ اور ڈر ہے وہ خوف ہے لیکن تقویٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہے وہ عظمت و جلال کا تصور کر کے جو رعب تاری ہوتا ہے انسان پر اس کا نام ہے تقویٰ اور اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بیٹا بعض اوقات باپ سے ڈرتا ہے شاگرد استاذ سے ڈرتا ہے لیکن اس وجہ سے نہیں کہ باپ اسے مار کھائے گا اس وجہ سے نہیں کہ استاذ اسے مار کھائے گا بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی عظمت و جلال دل میں ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اس کے دل کے لیے قدورت کا سبب بنے یہ ہے وہ روہ بر تقویٰ جلال کا تصور سے جو خوف پیدا ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ میرے والد ماجد حضرت مالانہ مفتیمہ میں شفی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سر رہو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے مجھے ساری زندگی میں کبھی مارا نہیں صرف ایک مرتبہ تماشا کھایا تھا صرف ایک مرتبہ پھر کبھی مارا نہیں وہ بھی ایک تماشا مار گیا تھا اور باقی کبھی مارا نہیں لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کے کمرے کے پاس سے اندر کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے کمرے کے پاس سے گزر ہوتا تو قدم ٹھٹک جاتے تھے اور دل پر ایک روب تاری ہوتا تھا اور روب کس بات کا کہ پٹائی ہو جائے گی روب اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے جس سے ان کے طبیعت پر تقدر ہو یہ ہے وہ روب یہ ہے وہ ڈر جو روب اور جلال کی عظمت اور جلال کی وجہ سے ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے جو ڈر مطلوب ہے بندے کو وہ یہ ڈر ہے جو اللہ جللہ جلالہ کی عظمت کو مد نظر رکھ کر اس کے جلال کو مد نظر رکھ کر اس کی عظمت شان اور کبریائی کو مد نظر رکھ کر جو انسان کے دل میں ڈر ہوتا ہے وہ ہے تقویہ اور اس تقویہ کا حاصل یہ ہے کہ دل میں خلیش پیدا ہو جائے کہ میرا کوئی کام اللہ جلالہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہا یہ ڈر یہ خوف اس کا نام تقویہ ہے اور یہ تقویہ در حقیقت وہ چیز ہے کہ جب ایک مرتبہ دل میں پیدا ہو گیا اللہ جلالہ کا روب دل میں سما گیا اور اللہ جلالہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے جرائم سے روکتی ہے نائنصافیوں سے روکتی ہے ظلم سے روکتی ہے موسیقی